نکاح کی مثالیں دیکھے اپنی بات ختم کرتا ہوں سادے سیدھے سنت نکاح کی کیا فائدہیں آئیے دیکھئے نکاح کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا جب نکاح کر کے آئے تو اس کا علامت یہ تھی کہ ان کے آمکے خوشبوں لگی تھی یہ مدینہ کا وہ دور تھا جب خوشبوں لینا بہت مشکل بات تھی رسول اللہ نے کہا عبد الرحمن خوشبوں کیا باتیں کچھ تو بھی خاص ہیں کہا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا کہا نکاح کر لیا تو ولیمہ کرو چاہے بکری کیوں نہ ہو اندازہ لگائی عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف مدینہ میں اور مدینہ ایک آدھا یا پون کلومیٹر کی بستی ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے لیکن ان کو نہیں بلایا نکاح اتنا سادہ عمل ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں وقت کے نبی کو بھی نہیں بلایا ہمارے پاس تو ان کو بلاو ان کو بلاو اور نہیں بلایا تو بعد میں ہاں اکیل اکیل نکاح بیٹا ہم کو نہیں بلایا وہ آدمی بلتا ہے ان کو کائے کو نہیں بلایا آؤ کھالو بعد میں آ کے ہمارے گھر پہ کھانا اس حد تک جاتے رسول اللہ خالی کیا بولے کہ دیکھو ولیمہ کرو چاہے بکری کی نو تاکہ شریح احکام بتا دے اس لئے نہیں کہ آپ کو کھانا تھا شریح احکام بتانے کی تو ہمیں چاہیے کہ سادگی اختیار کریں ولیمہ آپ کریں زیادہ ضرورت نہیں اور کتنا سادے انداز سے کیا عبدالحمان ابن عفرز صرف خجبوں سے پتا چلا نہ کوئی نکاح کے انداز نہ کوئی رسول اللہ نے نکاح پڑھا ہے کتنا دیکھی سادہ ہے کہ وقت کے نبی کو بھی ضرورت نہیں بلانے کے اگر موجود ہوتا نکاح اتنا سادہ عمل ہے یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک عام جس طرح سے انسان کھانا پانی کرتا ہے جب انسان بالی ہو جائے تو اس کی ضرورت ہے انسانی جسم کی لوگ کر دیں اسی طرح جو نکاح سادے ہوتے ہیں کم خرچ والے ہوتے ہیں سنت کے مطابق ہوتے بہت بابرکت ہوتے یاد رکھیں آئیے اسی طرح ایک نکاح سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ یہ بہت کبار جو ہے تابعین میں ان کا مقام ہے بہت اونچے درجے کی تابعین ہیں یاد رکھے یہ سعید بن مسیب رحمت اللہ ایک مرتبہ مزید نبی میں درس لے رہے تھے دیکھا آپ کے شاگرد عبداللہ موجود نہیں تین دن گزر گئے تین دن بعد جب عبداللہ ہے تو کہا عبداللہ کہاں تھے تین دن سے درس حدیث سے غائب کہا استاد میری بیوی کا انتخال ہو گیا تھا اس وجہ سے میں نہیں آسکا کہا اچھا بیوی کا انتخال ہو گیا کوئی بات نہیں جب کلاس لے لی درس ختم ہوا تو کہا عبداللہ اب تم اکیلے کیسے زندگی گزار ہوں گے کیا میری بیٹی سے نکاح کرتے ہیں سعید نے اپنی بیٹی کا نکاح دیا عبداللہ پریشان ہو گئے سعید بن مسئیب یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وقت کے خلیفہ کے تین لڑکے تھے تینوں کا پیغام آکر رکا ہوا تھا کہ سعید جس کو چاہو میری بیٹی تمہاری بیٹی میرے بچوں کے نکاح میں دے دو مطبق لڑکی کی چوئیس پر چھوڑا گیا تھا کہ سعید جس سے چاہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے لڑکوں سے کرا دے وقت کے خلیفہ نے آج کی دور میں کہیں گے پرامنسٹر رشتہ بھیجاؤ میرے گھر پر وقت کے خلیفہ نے بھیجا تھا کہ میرے تین لڑکے سعید جو لڑکی تمہاری لڑکی جس لڑکے کو پسند جس کو تم پسند کرو دے دو سعید بن مسئیب نے کہا کہ نہیں میری لڑکی تمہارے گھر کی شان نہیں بن سکتی مجھے تو کوئی اور دین میں زیادہ یقیناً خلیفہ کوئی برادمی نہیں تھا لیکن سعید کچھ اور نظر میں رکھے ہوئے تھے کوئی اور ٹارگیٹ تھا ان کا اور دیندار اس میں زیادہ عبداللہ ان کی نظر میں تھے جانتے تھے عبداللہ کیسا انسان ہے اس کا سلوک اپنے بیوی کے ساتھ کیسا ہے اور عبداللہ اب بیوہ ہے ایک طرح سے عبداللہ کی بیوی مر چکی ہے یہ پہلے شادی شدہ ہے already کہا کیا میری لڑکی نکاح کروں گی آپ کی لڑکی کماری ہے بھی تو کہا کہ استاد آپ اگر سمجھے تو بہتر ٹھیک ہے نہ کیسے بول سکتے ہیں اتنی زبردست چیز کو کہا ٹھیک ہے استاد آپ اگر چاہے تو بلکل استاد نے وہیں مجلس میں نکاح پڑھا دیا عبداللہ خاموشی سے اٹھے گھر گئے شام کا وقت تھا مغرب کا کچھ روٹیاں سوکی تھی توڑ کر بھیگا رہتے اور وہ کہتے آج میں نے روزہ رکھا تھا اس لئے کہ کھانے کچھ نہیں تھے اس لئے روزہ رکھا سوچا تھا روٹی تھی سوکی تو رات میں کہو تو روٹی بھیگا رہتے پانی میں تاکہ نرم ہوں گی تو کھاؤں گا دروازے بھی دستک کہا کون ہے تو کہا سعید عبداللہ نہیں سمجھ سکے کہا کون سعید تو کہا سعید بن مسیب جائیسی سنا سعید بن مسیب تو زمین نکل گئے پیروں کے نیچے سے کہا استاد آگے گھر پہ آپ طلاق لینے آیا ہوں گے آ کر دیکھیں گے گھر کیسا ہے عبداللہ رہتا کیا کھاتا کیا میرے پاس تو کھانے کوئی نہیں سوکی روٹیا بھیگا رہا ہوں ڈر کر گئے درتے تھے دروازہ کھولا سعید نے کہا کیسے ہو عبداللہ تم نکاح میں نے اپنے بیٹی سے پڑھایا بغر بیٹی کو لیے کہ میرے آگے بغر بیوی کو کہا اسے چھوڑنے آیا ہوں تو کہا استاد گھر میں تو آئیے تو کہا نہیں بس اتنا ہی میرا کام تھا بیٹی کہا بیٹا اندر چلے جاؤ بچی اندر چلے گئی سعید واپس چلے گئے کوئی خرچ کوئی رس کوئی باچیت اور کچھ تھا دینداری میار تھی عبداللہ جو ہے اب بغر نکاح کے نہیں رہ سکتے تھے اکیلے تھے حالانکہ پہلے شادی شدہ ہے بیوی مر چکی ہے فوراں نکاح کر دیا آئیے ایک اور واقعہ سننیں ایسے نکاحوں برکت بھی ہوتی یاد رکھی ایک اور واقعہ سننیں اسی طرح جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا ایک بہت بڑا باغ تھا اس باغ میں انار وہ لگاتا تھا وہاں اس نے ایک انسان کو ایزا گارڈ رکھا تھا حفاظت کے لئے اور کہا تھا کہ اس باغ کی حفاظت کرنا رکھوالی کرنا ایک مرتبہ اس باغ کی مالک کے پاس اس کا دوست آیا جب اس کا دوست آیا تو اس باغ کی مالک نے کہا جاؤ اور عبداللہ نام تھا اس شخص کا معاف کرنا مبارک نام تھا اس شخص کا کہا مبارک جا کر انار لے کرو ایک میٹھا اب مبارک بھاگتے ہوئے گئے ایک میٹھا انار لے کر دیا استاد جب اس مالک نے کھولا تو کڑوہ نکلا کہا حبداللہ معاف کرنا مبارک تم نے ایک کڑوہ انار لائے میٹھا لاؤ جاؤ مہمان بیٹھا ہے پھر بھاگے مبارک گئے اور ایک اور انار لائے پھر کھٹا کھا مبارک کھٹا لائے انار پھر بھیجا پھر لائے کڑوہ مبارک کیا کر رہا تو مبارک نے کہا دیکھئے آپ نے مجھے جب کام پر رکھا تھا یہ کہا تھا کہ حفاظت کرنا اللہ گوا ہے میں نے آج تک کبھی انار نہیں کھا اس باگ کر مجھے نہیں پتا کون سا میٹھا رہا تھا کون سا کڑوہ رہا تھا آپ نے کہا تھا حفاظت میں صرف حفاظت کرتا ہوں باگ کی جب مبارک کی یہ دینداری دیکھئے امانت داری کی آج تک انار نہیں کھایا وہ آدمی جو مہمان تھا اس کا بڑا متاثر ہوا فوراں گھر گیا بیوی سے کہا کہ ایک لڑکہ ہے جس کرا مبارک ہے اتنے سالوں سے کام کرتا ہے دینداری تو دیکھو ہمانہ داری تو دیکھو آج تک انار نہیں چکا تین بار کڑوہ انار لائے میرے لئے تو اس بیوی نے اس عورت نے اس کی کہا اس کی بیوی نے اتنا دیندار لڑکہ تو پھر تم رشتہ تیکیو نہیں کر کے آگے اپنی بیٹی کا اس سے آگے گئے کہوں مجھے سنا رہی یہ خصہ کیا ایسا ہے تو کہا میں سوچا تم سے مشورہ ہو لڑکی سے پوچھ لو گئے مشورہ لیا لڑکی سے اجازت لڑکی نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں فوراں گئے اور کہا مبارک کیا میرے لڑکی سے نکاح کروں مبارک نے کہا میں کمارہ ہوں بلکل کروں گا اور نکاح کیا دیکھیں کتنا بابرکت نکاح تا بنیاد دین تھی سادگی سے نکاح ہوا اللہ نے ایسے نکاحوں میں ایسی برکت دی اب مبارک سے اولاد پیدا ہوئی جس کا نام عبداللہ رکھا جو آج عبداللہ بن مبارک امام بخاری کی استاد ہے تو یہ نکاحوں میں ایسی برکت تھی عبداللہ بن مبارک بہت پائے اور چوٹی کی محدث گزرے یاد رکھی کسی حدیث اور فن حدیث کی کتاب میں ان کا نام نہ ہونی سکتا عبداللہ بن مبارک نے کہا امام بخاری کی استاد ہے یہ تو ایسی اولاد اللہ دیتا ہے جب نکاح سادے ہوتے ہیں کم خرچ ہوتے ہیں بابرکت ہوتے ہیں یہ میار دین ہوتا ہے ان کے لئے علی بن ابی طالب کا نکاح ہوا اور جب یہ نکاح سادے ہوتے یاد رکھی دینی بنیاد پر ہوتے ہیں تو اللہ اتنا مال و دولت بخشتا ہے یاد رکھی آج ہم نکاح کر کے لوگوں سے چھپتے پھرتے اس لئے کہ ہم پر غربت تاری ہو جاتی ہم ادھار اور مخروض ہو جاتے ہیں یہ لوگوں نے نکاح کیے سادے نکاح کیے اللہ نے ایسی زندگیوں برکت دی کہ جن کے نکاح خجوروں پر ہوئے اللہ رب العزت نے خیص اور خسرہ کے کنگن ان کے خدموں میں لاکے دال دی اتنی مال و دولت دی ان کو اس لئے کہ ان کے نکاح سادے تھے ان کا مقصد دین تھا اور انسانیت کی نشل رما تھی اچھی نشلوں کو پیدا کرنا تھا اور اس دین کو آگے بڑھانا تھا تو نکاح یہ انسانی ضرورت ہے شریعت نے اس کو ضرورت کے مطابق ایک دم سادہ سستہ حلقہ اور ایک دم عام کر رہا ہے یہ نکاح کی مثال ہے ہمارے لئے دلیل ہے ہمارے نکاح بھی اتنے ہی عام ہو ایسے ہی ہو کہ دینداری بنیاد بنائیے مالداری دیکھا جائیں گا مبارک ایک جو ہے گارڈ ہے اس میں لیکن وہ جو باغ کے مالک کا دوست مالدار ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا مبارک کی دینداری اصل ہے باقی وہ گارڈ ہے چپراسی ہے پیونے کوئی مطلب نہیں دیندار ہے بس معاملہ ختم ہوئی ہمارک کا تو اللہ برکت بھی دیتا ہے اسے نکاح میں تو میں بالخصوص اپنی بات ختم کرنے سے پہلے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ دین نکاحوں